مخدوم علی خان صاحب نے بنیادی طور کے اوپر جو گفت حسین نواز صاحب نے نواز شریف صاحب کو بھیجے اس کے اوپر یہ آرگومنٹ کیا کہ ان کے اوپر ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ ریمیٹنسز تھی جب باہر سے آپ بینکنگ چینل کے ذریعے رقم پاکستان میں بھیجتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں یہ بنیادی آرگومنٹ تھا مخدوم علی خان صاحب کا جہاں پر دو انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے علم میں لانا ضروری ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری دلیل تھی ہمارا آرگومنٹ یہ تھا کہ حسین نواز صاحب جو ہیں وہ دوہزار پانچ میں سب کچھ بیچ چکے ہیں بقول ان کے اور وہ پیسے وہ حسن نواز صاحب کو دے چکے ہیں کاروبار کے لیے تو یہ اربحہ روپیہ جو حسین نواز صاحب سعودی عرب سے پاکستان بھیج رہے تھے یہ ان کے پاس کیسے آیا اس کے اوپر مخدوم علی خان صاحب نے ایک لفظ نہیں کہا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں جب وکیل آئیں گے وہ بات کریں گے دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پیسے حسین نواز صاحب کے پاس کہاں سے آئے اگر ہم ایف آئی اے کی رپورٹ کو دیکھیں اگر ہم اسحاق ڈار صاحب کے ایفیڈیوٹ کو دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ کو دیکھیں جو انہوں نے دی تھی اگر ہم بی بی سی کی فلم کو دیکھیں تو اس سوال کا جواب بڑا واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے خیستہ خان اور میستہ خان نام کے دو حوالہ ڈیلرز پشاور کے استعمال کیے گئے ان کے ذریعے عربوں روپیہ پاکستان سے باہر بھیجا گیا اور پھر وہ پیسہ ریمیٹنسز کے ذریعے پاکستان واپس لیا گیا اور مخدوم علی خان صاحب جو وکیل ہے نواز شریف صاحب کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات عدالت نہیں کر سکتی ٹیکنیکیلٹیز جس طرح سے کل سے ہم نے دیکھا اس تحقاق ہے اس تصنا ہے عدالت یہ نہیں کر سکتی یہ آرگومنٹس ہیں نواز شریف صاحب کے وکیل کے لیکن عدالت آرٹیکل ون نیٹی فور تھری میں یہ قرار دے چکی ہے کہ یہ پٹیشن منٹینبل ہے اور جب عدالت یہ کہہ چکی ہے تو پھر تمام انکوائری بھی عدالت کرنے کی مجاز ہے اور یہ معاملہ کہ یہ عربوں روپے باہر کیسے گئے اور وہاں سے واپس کیسے لائے گئے ایک اہم جزو ہے اس معاملے کا اس کے ساتھ ایک اور لطیفہ ہوا اور وہ لطیفہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف بی بی نے کل اپنی ایک رپلائے جمع کر آیا ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کی نہیں یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب کی نہیں بلکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی والدہ یعنی اپنی دادی کی ڈیپینڈنٹ ہے وہ ان کے گھر میں رہ رہی ہیں اور نواز شریف صاحب کی والدہ نواز شریف صاحب کی ڈیپینڈنٹ ہے آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کے لطیفے اور کس طرح کے آرگومنٹس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دیے جا رہے ہیں یعنی نواز شریف صاحب کی والدہ نواز شریف صاحب کی ڈیپینڈنٹ ہے اور نواز شریف صاحب کی بیٹی نواز شریف صاحب کی والدہ کی ڈیپینڈنٹ ہے اس طرح کی دلائل دلیلوں سے اس طرح کی گفتگو سے یہ کیس جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اب جب یہ مقدمہ واپس شروع ہوگا تو مخدوم علی خان صاحب سے جیس صاحب نے بار بار یہ استعداہ کی ہے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے آرگومنٹس آج ہی مکمل کریں اور یہ اس وقت جس سیچوئیشن میں ہم ہیں ثابت ہو چکے ہیں پورے پاکستان کو یقین ہو چلا ہے کہ جو پینامہ پیپرز میں الزامات بھی تحریک انصاف کے لگائے ہوئے نہیں ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل سکیم آئی سی آئی جے نے دیا اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے سپریم کورٹ وہ ایکسرسائز کر رہی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر تمام فری کین کو جو ہے وہ مکمل اعتوار ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا جروں کہ پرسو عمران خان صاحب نے یہ مشورہ دیا تھا نواز شریف صاحب کو کہ وہ ڈیواؤس نہ جائیں کیونکہ وہ جب کرپشن انٹی کرپشن کانفرنس میں نواز شریف صاحب جا کے بات کریں گے تو پاکستان کی جگھنسائی ہوگی اور آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم نے نواز شریف صاحب نے مشورہ نہیں مانا کل وہ ڈیواؤس گئے اور وہاں پر سپیکرز نے وہاں پر جو انٹرنیشنل سپیکرز آئے ہوئے تھے پینل اقوامی سپیکرز آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہے کہ پینامہ پیپرز دنیا میں کرپشن کی ایک نئی داستان ہے ایک نیا راز ہے اور پاکستان کے وزیراعظم اس کے ایک اہم پلئر ہے تو پوری دنیا میں پاکستان کی جگھسائی ہوئی ہے پاکستان کے وزیراعظم کے وہاں جانے سے اور انٹی کرپشن کے اوپر ان کا بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے التعاف حسین ٹیررزم کے اوپر بات کریں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو واپس آنا چاہیے مقدمے کے اوپر توجہ دیں اس مقدمے کے بعد جو ہے وہ پھر اگلی باتیں جو ہے وہ کھلیں گی انشاءاللہ یہ مقدمہ جلد کانکلور ہوگا اور پاکستان کے لوگ جس انصاف کی توقع کر رہے ہیں وہ ان کو ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو بنیادی جو کورٹ پوسیڈنگز ہوئی ہیں اور اس میں حکومت کے وکیل نے جو آرگومنٹس دیئے اس کا بنیادی لبی لباب تھا کہ کس طرح ایک خاص ٹولہ حکومتی ٹولہ یا وہ لوگ جو کہ اس ملک کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں وہ کس طرح سے اس ملک کے قوانین کو غلط طور پر استعمال کر رہے ہیں وہ قوانین جو کہ بنیادی طور پر میندکش لوگوں کے لیے اس ملک میں انویسمنٹ لانے کے لیے استعمال ہونے تھے ان کا کس طرح سے مس یوز کیا جا رہا ہے پیسے یہاں سے کرپشن کے پیسے حوالے کے ذریعے باہر بھیجے جاتے ہیں پھر وہاں سے واپس لائی جاتے ہیں اور اس طرح سے یہ اپنے کالے دھن کو یہ سفید کرتے ہیں تو بنیادی طور پر قوم جان چکی ہے کہ کس طرح سے جو حکومت ہے جو نواز شریف صاحب اور ان کے جو رفقائکار ہیں جس کا کہ رحمان ملک کی رپورٹ میں بلکل واضح ثبوت موجود ہیں کس طرح سے انہوں نے یہ سارے ملک سے پیسے لے گئے اور پھر کس طرح سے حسین نواز کے ذریعے بڑے بڑے اماؤنٹس یعنی ایک اشاریہ نو ملین ڈالر کی کوئی ٹرانزیکشنز اور بڑی بڑی ٹرانزیکشنز جس میں کہ جج صاحبان نے ان سے پوچھا بھی کہ اس کا ہمیں آپ ثبوت دیں کہ یہ آپ کی جو ویل سٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ آیا بھی ہے یا نہیں آیا تو حکومت کا جو وکیل ہیں اور حکومت کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ویک گراؤنڈز پہ کھڑے ہیں وہ کامانین کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن قوم جان چکی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے کامانین کو میسیوز کیا ابیوز کیا اور وہ انشاءاللہ جل جو ہے تو وہ اپنا ایکسپوز ہو جائیں گے جو کہتے تھے کہ تمام تر کہتے تھے تمام تر تمام تر ریکارڈ تمام تر ریکارڈ موجود ہے کہاں ہے وہ ریکارڈ کہاں ہے منی ٹریل کوئی ایک دستویزات یہ جمع نہیں کرا سکے ہم نے کیا کیا ثابت کر دیا ہے ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نواز شریف کی ذات ان اثاثوں سے منسلک ہے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ مریم جو ہیں اصل محالکہ ہے جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے نواز شریف کی ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ نائنٹیز میں یہ فلیٹ خریدے گئے تب سے ان کے پاس ہے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ قطری کا جو خط تھا وہ فراڈ ہے ہم نے یہ ثابت کیا ہے جو ٹرسٹ ڈیٹ تھی بیٹوین حسین اور مریم وہ فیک تھی ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ کس طرح سے منی لانڈرنگ کر کے یہ پیسہ باہر گیا ہے وہ سارے کیسز وہ التوفیق بینک کی ججمنٹ وہ عصاق دارک ایفی ڈیوٹ وہ ایف آئی ای کی رپورٹ وہ ساری چیزیں ہم نے ثابت کی ہیں اب انہوں نے کیا دیا ہے دو چیزیں دیئیں ایک کتری کا خط جو کہ فراڈ